السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش خباش اور مزے میں ہوں گے یہاں پر جیر ساری پریپیشن ہے یہ ہم لوگ بنانے لگے ہیں آج چکن پراتھا ٹھیک ہے ہوم میڈ ڈیلیشیس چکن پراتھا اور اس کے لیے ہم لوگ پہلے سٹفنگ تیار کریں گے اچھی سے بہترین سی تو آپ لوگوں نے اس کو ویڈیو کو لاسٹرک دیکھنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے یہ چکن کا کیمہ ٹھیک ہے اچھے سے فروزن ہے ص کاف سترا کیا ہوا سپائسیز ہے نمک ہے ہزبے ضرورت سرخ مرچ ہے حلدی ہے اور یہ ہے جی کسوری میتھی یہ ہے جی ریڈ چلی فلیکس اور زیرہ ٹھیک ہے اور ویڈیز میں میں نے لیا ہے انین یہ ہری مرچے لیا ہے لیسن کے جووے لیا ہے اور دو سے چار پودینے کے پتری ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی میں نے کراہی لیا ہے ڈیل ٹیبلزپون میں نے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے اس میں میں نے اچھے سے گرم کیا اور اب میں اس میں ایڈ کریں ہوں لیسن کے جو اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن کا کیما اس کو ہم اچھے سے پرائے کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے جیسے ہی ہم اس کو آئل میں مطلب ڈالیں گے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا لیسن ڈالنے کا مقصد ہے اس کی راس مل ختم ہو جائے اور گھی تھوڑا سا بہت کم ڈالنا زیادہ نہیں ڈالنا زیادہ گھی ڈالیں گے تو جب ہم سٹرپنگ کریں گے پراتھے میں تو وہ ساری جو ہے نا وہ باہر آنا شروع ہو جائے گا گھی ٹھیک ہو گیا اس کو ہم اچھے سے فرائے کریں گے اتنے اچھے ہوم میٹ یہ پراتھے بنتے ہیں بہترین دلیشیس چکن ہمارا تھوڑا سا سوتھے ہو گئے تو میں نے اس میں ریجز ایڈ کر دی انیون اور ہری مرچیں اس کو اچھے سے ہم نے کھپ کریں گے زیادہ اوورکوپ نہیں کرنا اس کا کھپ کرنا ہے کہ اس کا جو ہلکا ہلکا کرنچ ہے دونوں سبجوں کا آئے ہری مرچیں بھی اور پیازوں کا بھی بہترین سے کھوک ہونا شروع ہو رہا ہے اویل بھی میں نے کم ایڈ پانی بھی ابھی تک بلکل بھی ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے زیرہ ٹی سپون بھڑکے یہ ریڈ چلی پلیکس ٹھیک ہے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے لال مرچ ٹیس کے اکورڈنگ نمک ٹھیک ہے یہ دیکھیں گے پلیٹ بنائی ہوئی اس کو میں ایسے ہی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہو گیا پانی بلکل بھی نہیں جائے گا ابھی ہلکی تکہ سوری میتھی اور اس کو اب گین ہم لوگ مکس کریں گے یہ دیکھیں گے اب دو گھونٹ ہم پانی ایڈ کریں گے تاکہ سپائیس بلکل بھی نہ جلے اور اس کو لوگ پلیم پہ نا پانچ منٹ کے لیے کوک کریں گے سپین پہ تاکہ اچھے سے چکر بھی گل جائیں چکن کا پیمہ سے جلدی جل جاتا ہے نو ایشوش کا اس کو آپ لوگ تاوے پہ بھی بنا سکتے لیکن کراہی پہ زیادہ مطلب بیسٹ رہتا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے یہ سٹفنگ ہم لوگ بنایا گھر میں اتنی اچھی بنتی ہے بردار جیسے ٹیسٹ آتا ہے پراتھوں کا اور چکن کے پراتھیں ہم لوگ گھر میں ایسی لی ریڈی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کیسے ہم لوگوں نے اس کا پراتھا بنانا ہے پہلے ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے کوک کرنا ہے کوک کرنے کے بعد اس کو ہم لوگوں نے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں پانی ایڈ کیا ہے تھوڑا سا اور یہ ہے جی اور سپریٹ ہو رہا ہے لیکن ہم اس کو اچھے سے کوک کرنے کے لیے چھوڑ دوں گے تاکہ سارا پانی ہم لوگوں نے اس کو ڈرائے کرنا ہے ورنہ سارا پراتھے سے بہار آ جائے گا پانی تو آپ لوگوں نے اس بات سے خیار رکھنا ہے اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو ریسپی ریمیڈی اچھی لگے تو پلیز لائک کیا کریں لائک کرتے ہوگا آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں جاتا ہم لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھا کریں اور دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیا کریں شیئر بھی کر دیا کریں سبسکرائب بھی کر دیا کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی پانی جو ہے بلکل ڈرائے ہو گئی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اتنی اچھا چکن کا مطلب سٹفنگ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑیں گے اور آخر میں ایک چیز میں ایڈ کروں گی اور آپ نے فریش گرین کورینڈر ضرور ایڈ کرنا میرے پاس اس ٹائن ہے نہیں تھا اور ہر دنیا ہر ہنڈی میں ہر چیز میں ایڈ کرنا چاہیے بہت اچھا ریل ٹیپس رہا تھا چار چاند لگاتا ہے یہ دیکھیں یہ میں ایڈ کریں چند دانے کلونجی کے اور خوبصورتی کے لئے چند مطلب پتے لیوز مینٹ کے کہ ابھی ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے دیکھیں پانی بلکل بھی نہیں ہے اور بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور اب ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لئے چھوڑ دیں گے پھر جب ریلی کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں یہاں پرجی چکن کا جو میں کیلئے وہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا تھا اب ہم ایک چھوٹے سائز کا لیں گے پیرا ہم لوگوں نے پیرا لیا پیرا نہ ہی زیادہ بڑا نہ ہی چھوٹا اس کو اچھے سے بیل لیں گے بیلنے کے بعد کچھ چکن کی تھنڈی جو کیو سٹفنگ ہے وہ اس میں رکھیں گے اور اس طرح سے اس کو تھوڑا تھوڑا سے پکڑ کے اس کو فولڈ کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور جب باقی کا تھوڑا سا آٹا ہوگا ویسٹ وہ نکال دیں گے اور اچھے سے گول سا پیرا بنا لیں گے اس طرح سے اس کو بیل لیا کنارے اس کے بڑی کر لیے اور اب ایک چپاتی کی طرح اس کو شیپ دے دنیا ہے اور فلیم ہم لوگوں نے میڈیم سچ اون کیا ہوا اس ٹوف اس میں ہم اس کو کوپ کریں گے یہ دیکھیں جی اب ہم نے اچھے سے فلیم کو اون کیا اور اس کو پہلے ایک سائٹ سے دو سے تری منٹ کے لیے کوپ کریں گے پھر ایک سائٹ سے پکنے کے بعد ہم دوسری سائٹ سے کوپ کریں گے اور اس کو ریڈ ریڈ سا رکھیں گے جلائیں گے بلکل بھی نہیں ہلکا سا ریڈ ریڈ سا رکھیں گے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں